نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اچھا بلو ملک بلو سارے بلو نعرہ یا حیدر سرکار کی آمد منتھار کی آمد دلدار کی آمد سالار کی آمد ایسا سائیں درود پڑھیں زہرہ کباب راضی ہو جائے سارے پڑھیں السلام والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ والسلام علیکہ وعلیٰ آلیکہ گواہ صحابی کا یا سنجدی یا حبیب اللہ سٹیج پر بہت اچھے اچھے جیڑھے محفل ویچ جی میں تو سب بیٹھے ہو جیڑھے محفل ویچ شریک ہوندن تے ہی در تو منگ دے بی خوندن واہ 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 سواللہ سائز وارلہ بیک سماندے ہو نظیم بیک مانگنا خیرات مانگنا جیڑھے ہی محفل ویچ شریک ہوندن حدہ سائیں تے جیڑھے مگ دے تے ہی در تو بی کھوندن محفل ویچ شریک ہوندن تے ہی در تو منگ دے بی کھوندن اور تُو نیت نال مانگتا سائی تو لُو لے لنگڑے ٹھیک ہوندن آرے تکبیر آرے ریسان منکر کو ہر شئے کہتے ہیں اپنے عقیدے میں اسے ہم حلالی نا کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سائیں اللہ سائیں آپ کو سلامت رکھیں سونڈ والا تھوڑی اور آواز دو اور بریک آواز کرو سوڑی اب تو بالکل تکبکہ ہی بیٹھے ہو سارے دروش شریف پڑھو با آواز سائیں اللہ قبول فرمائے آپ بہت اچھے لوگ ہیں میں آپ کا انتظام دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور بھائی فدریدو جا صدر الولا نور الہدا فکانکا بکو سین او اتنا اما بعد فقط کار اللہ تبارک و تعالی فل کلام الكریم والفرکان الحمید فأعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعوض الظالم على یده یقول یا لیتن تخستم الرسول سبیل سبحان اللہ یا ویلتا لیتنی لمحط تخد فلانا خلیلا گنہگار ہے مالک کرم چکر تے کن اپن جلال دواستا ہی گنہگار ہے مالک کرم چکر تے کن اپن جلال دواستا ہی جنو عرشت صد کے تیدار کرائیو اوہ دے حسن جمال دا سبحان اللہ اوہ دے حسن جمال دا واسطا ہی جائیں کوڑے جھل کے نبی نبی کیتا سبحان اللہ اوہ دے حسن جلال دا واسطا ہی اس سارے مجمیتیں اپنیا رحمتا چکر میرا مالکا تے کن سونے دی آل دا سبھان اللہ جی اینے ہی تے غین کائن ای دکھ ڈھیرن تے چین کائن ای اس بندے نووی پتھر سمجھیں جینے دیلوچ حسین کائن ای ملے گی جنت پیے گا کاؤسر کبر میں اس کو سائنہ چھڑو آپ پڑ سنو ملے گی جنت یہ ہوتا رہے گا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر کبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا وہ 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 سناڑ اللہ جس کے دل میں حسین ہوگا جے قسمت ویچ پھیر کہے نہیں تے پاندھ مدینے دہ ڈھیر کہے نہیں میں آپ ونیا تا ون نی سگدہ سوہنا سداوے تا تھیر کہے نہیں وہ بشیر وی او ندیر وی او سیراج وی او منیر وی او نبیان داہے پیر وی بھلغل او لاب کمال ہی او آمنہ دا لال وی کردار بے می سالوی محبوب زل جلالوی کشفت دو جا بے جمال ہی اے نبیان دا او تاجور او رسول اندہے دل بر او فرشتیاں نا افسر حسنت جمی و خشال ہی علم نسرہ جیندہ سینہ ہے شہر جیندہ مدینہ ہے خوشبوت ودھ کے پسینہ ہے سل علیہ وآلہی سارے مل کے پڑھو سائیں اللہ ہم وہ وہاں سارے مل کے پڑھو سائیں کیا بات ہے اللہ ہم سل اللہ سل اللہ سل اللہ جلال جمال کم آپ نیند کر رہے ہیں سل اللہ سل اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال سل اللہ سل اللہ بغت طاقت وقت سل اللہ اس میں جسم قسم سل اللہ فجر زہر عصر سل اللہ عرب دی زمین فیزارنگین بکے دا شہر سبحان اللہ واہ واہ بکے دا شہر خوشیاں دی لہرے بارہاں ربیو الاول دی رات رحمت دی برسات ارشاں تو آئی سوگات اس سوگات دی کیا بات سل اللہ بی بی آمنا دا وہڑائے رحمت دا بسے رائے بھج گیا ادھیرا ہے چھا گیا سویرا ہے میرے نبی دی ایک بوا ہے بوا سمجھتے ہیں سہی آپ کو سمجھاتی ہیں سہی اللہ سہی آپ کو سلامت رکھے ویسے تو چار پھپیاں ہیں آپ کی لیکن یہ جو بوا ہے یہ سکھی پھپی ہے سکھی بوا ہے اس کا نام صفیہ ہے اس نے حضور کی آمد کے آٹھ دن بعد اپنے خاندان میں اعلان کر دیا میرے بھتیجے جیسا کسی کا ہائی کوئی نہیں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ کیونکہ یہ عبداللہ کی بہن تھی نامی نا صفیہ اے نے اعلان کی تا سارے مکہ والوں میرے بھتریجے دا تُسا دیدار کرنا ہے تا ساریاں اور تا میرے گھر آونجو جلے ساریاں آگیاں انہاں آکھیاں صفیہ اپنے بھتریجے محمد دیدار کرا میری سینہ دیئے درا انتظار کرو انہاں کیا ٹھیک ہے نظیر میں تو ویکھی بی بی ہی میں گئی ہے اپنے بھتریجے کچھ آیا سینے نال لایا سبہان اللہ سینے نال لا کے گامر سے ہی تو لے کے آخری مند تک سینے نال لا کے بی بی آدی ادیو جی میں میرا بھیرا عبداللہ بڑا سونا ہاں جے تو آڑا بھیرا کوئی سونا نہا ای میں میرے بھتریجے دیاں کہنا چے کوئی ہے ہی کوئی ہے جی 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 انہاں کھیاں صفیہ کی میں ہون بی بی آدی اے میرے بھتریجے ویچے چھی چیزاں میں خود دیتیاں ہے نجی جاں تُسا جان دیاں ہی نیوے انہاں کے ادھی پہلے اس کا چہرہ تو دکھاؤ فرمایا چہرہ ہم بعد میں دکھائیں گے پہلے ہم اس کے کمالات تمہیں دکھاتے ہیں ہٹے 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 ہو 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 سبان اللہ سائن سبان اللہ انہاں کیا اچھا بتاؤ تو سعی یہ جو آپ نے چہرے پر اپنے بھتیجہ اٹھایا ہوا ہے اس کا پہلہ کمال کا انسا ہے بی بی فرماتی ہے تو آڈے پوٹر جڑے ویلے جم پومن روندے آندے ہیں میرا بھکی جا سجدہ کرے دا آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کرے ہاتھ کسی نے بہت آگنا ہو وحوہ 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 ہاتھ بلاد کر کے ہاتھ بلاد کر کے بی بی آدی ہے میرا بھٹری جا جڑے ویلے دنیا تے آیا ہے سجدے کرے دا آیا ہے سائی میری طرف آپ دیکھیں نا سائی ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے پاس جین بھی آئے ہم جین بھیڑ دیں گے پھر حالی آدھا ایسے میں ملتا نہیں ہوں تو مجھے فقیر بن کر پڑھنے دیجئے نا سائی بی بی آدی ہے ایدی پہلی علامتیں ہیں نبوت دیئے سجدہ کرے دا آیا ہے انا کے نوچھی نسا بی بی آدی ہے نوچھی ایدی شانے ہے ایدی جڑا آیا ہے ایدی زبان حلی ہے میں چایا ہاتھ اے فرمے دا ہا لا الہ الا اللہ اینی رسول اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ آپ نے دو شانے بڑی اچھی سنیا میں چھے لینے پڑھوں گا بی بی فرماتی ہے پہلی نشانی ہے سجدے کرے دا آئے نوچھی نشانی ہے اے للا دا ذکر کرے دا آئے تریچھی نشانی ہے جنڈان دا میرا بھٹری جا آیا ہے سانو گھار ویچ دیوہ باولن دی لوڑ کوئی نہ شابہ سانو گھار ویچ دیوہ باولن دی لوڑ کوئی نہیں گناہ کیا اچھا سہیں کمال ہے پھر چوتھی بات کیا ہے بی بی آ دیئے چوتھ چوتھی بات اے ہے میرا بھٹی جا آیا ہے میں انہوں گھسل دے مر پہیاں غیبی چوہ با رہی ہے تینے تھما ور دی لوڑ کوئی نہیں ہے خود تاہر بن کے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی وہ جو کھڑے ہو سائیں آپ ہاتھ پانے کھڑے ہو مری میں آئے کھڑے ہو بابا بابا نبی کی میفل میں بولا جاتا ہے یہ زبان پکوڑے چکنے کے لیے نہیں ہے یہ نبی کے ذکر کے لیے اللہ نے بولا ہے ہارے تبیر ہارے رسالت ہارے تحقیر انہاں کیا چپنی بھی نشانی کیڑی ہے بی بی آپ نے بھٹری جنو چاہ کے آ دیئے دوارے بچیاں دیناف کٹنی بوندی ہے انہاں فی کٹوا کے آیا ہے کافی کٹوا کے آیا ہے بھائی توجہ میری مہنہ زہنہ ہو جا بے سائیں مرید حسین خوشک جو آپ کے دن بھی خوشک سے آئے ہیں ان کے لیے بھی لفظ ہے انہاں کیا سائن ہمیں پتہ لگ گیا ہے اس کے آنے سے نور بھی ہو گیا ہے یہ کلمہ بھی پڑھ پڑھ سناتا آیا ہے سجدے بھی کرتا آیا ہے ہمیں پتہ ہے یہ پاک بھی بن کے آیا ہے ہمیں اس کا چہرہ دیکھاؤ فرمایا چہرہ باد جنکھے سام پہلے دی کمر دیکھو بی بی نے میرے نبی کچھ آیا حضور دی کان مبارک دو اشارہ کر کے آئے دیکھو ای دی کمر کے مہرے نبوت لگی ہوئی ہٹا ہٹا ہٹھ ہے ہٹا 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 شاباز شاباز شابس جی ہاتھ بلند کر کے کیبرامین سائیں آپ حیران ہوئے کھڑے ہیں کہ یہ مولوی کیسے بڑھتا ہے مجھے نہ دیکھو بندے کیسے سنتی ہیں یہ جہت کرو سائیں ہاتھ پتا چلے کہ داد لگاری میں نبی نبی ہوا تھا ہاں ہاں ہم نے اختر کی گاڑی کا نقصان بھی پورا کرنا ہے کیا بات ہے یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں ہاں کتاب بھی بتا دے ہم نے ایسے سیکھ کرتے ہیں اپنے پیو پر شاک نہیں کرتے ہیں نبی پر شاک کرتے ہیں اپنی ماں پر شاک نہیں کرتے ہیں اپنی ماں پر شاک کر ہرامی جو ہوتا ہے وہ نبی پر شاک کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے وہ کہتا ہے مینا اشک بھی تو مینا جاہ بھی تو مینا دین بھی تو ایمان بھی تو مینا دھرم بھی تو مینا بھرم بھی تو مینا شرم بھی تو مینا نشان بھی تو مینا حج زکاة سام سلاتہ مصحف تے قرآن بھی تو جاہیار فرید کمول کرے سرکار بھی تو سلطان سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدلی کی آمد خوڑے کی آمد دلدار کی آمد خنفار کی آمد میتھے کی آمد میرے حدیر لبے لبے آجا آپ کو جوان کر کے گئے ثوڑے نہیں بنے لبی لبے 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 آئے جہرة ختم شباہ 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 شبا مرحبا حسین اللہ مزا گھننا ہے ورنواز میں کو مزا آمنا چاہیے ہیں اے ایمے چایا اے پیر جو گوٹ شریف جاتے ہو نا تو وہاں تیدار ہوتا ہے نا وہ تو یہاں کے پیر صاحب ہیں نا بہت بڑے پیر صاحب ہیں بہت بڑے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے سائیں ہاں سلامت رکھے سارے خاندان کو سلامت رکھے حروں کے پیشوار کو سلامت رکھے پھرچونی والے بیٹھے ہو کبلا سارے کمبر وارو بیٹھے ہو سخی سردار بادشاہ کے نوکر بیٹھے ہو پیری صبیل شاہ صاحب رحمت اللہ لے کر بیٹھے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں سائیں جب ایسے حضور کا انہوں نے پیٹ دیکھی نا وہ آکھر لگیا ہاں اندھا چہرہ تا دیکھا نبیر حسینی دیں گال میں پھزائی بیٹھا جی 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 فیس بوک تے زور لینی سبحان اللہ تو بھی زور لائے ہاں کبیا مہنہ تھی کار کو مسدرہ گھنے مسدرہ گھنے میں شور تھی وردہ ساڑے کنے ہاں 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 ہی میں نا سیر مار بزاہ ہاں ہاں سیر پڑی جوئے سا میں کیا دھا پیاں بھی بھی اے 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 اینڈ کی تے جلے اینڈ کی تا تے انا کھیا کنا سوڑا رب آکھا نو بڑا آیا پیسا ہونے یا دے مان پٹے گئے کنا سوڑا رب آکھا نو مڑا آیا تے سوڑا آن دے خان پٹے گئے کنا سوڑا رب آکھا نو بڑا آیا تے سوڑا آن دے مان پٹے گئے مکھڑے تے یا سین دا سہیرا مکھڑے تے یا سین دا سہیرا وے کھڑے اوندہ نو ری چہیرا وے کھڑے اوندہ نو ری چہیرا چند ٹوٹ کے کدما دے ویچ آیا تے سوڑا دے مان پٹے گئے چند ٹوٹ کے کھڑا دے ویچ آیا تے سوڑا دے مان پٹے گئے کنا سوڑا رب آکھا نو بڑا تے سوڑا دے مان سوڑا دے سوڑا دے سوڑا دے قرآن بجید کے ایک تیس پارے ہیں اس قرآن جاہ ایک سوڑا سورتہ ہیں اور ایک قرآن ساڑھے تریویں سال دے عرصے ویچ میرے نبی تے نازل ہویا ہے اگر ساہیں کڑئی ہے کوئی سورت نازل تھے کڑئی ڈو سورتہ کڑئی ہکایت کڑئی ڈو ایتا کڑئی ڈو ڈو سورتہ کٹھی ہی نازل تھے مثلا سورت فلق سورت ناز کٹھی نازل ہوئی ہے ساہیں سب جاری یہ جو سورت انام ہے یہ بھی اللہ نے کٹھی میرے نبی مثلا سورت فاتح یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے یہ مدینہ میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصل میں رات میں نے فیس بک پر آپ کی یہ تیاری دیکھ لی تھی میں نے کہا بھئی یہ بہت تیز ہیں ہمیں بھی تیاری کرنی چاہئیے تو ہم راستے میں پھر تقریر لکھتے آئے لکھتے آئے آپ کے لئے کہیں کوئی پھول کس کتاب سے اٹھایا کس سے اٹھایا تاکہ ہم جو ہے نا جی ان کو پھول دے کر جائیں تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں نبی کا ملاد مناتے ہیں اسی لئے اس سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں نارا تکبیر نارا رسالت خرکار قیامت مدلی قیامت سوڑے دیامت دلدار قیامت غمخار قیامت مکی قیامت مدلی قیامت نارا تحقیق نارا حیدری توجہ ہے صحیح قیامت ایک صورت نازل ہوئی ایک صورت ایک صورت فاتح ایک صورت نازل ہوئی ایک جڑیا میں ایک سامنے پڑھی ہے اے میرے نبی تے ہوں نازل تھے جڑے میرا سونا نبی اشادی نماز پڑھ اما ایشاد حجر دی داخل کیا اے دو ایتا نازل تھے بس اگر میرا جملہ سمجھ آ گیا تو میں محنت زیادہ نہ کرنی پسی تو دعا ڈی دے سمجھ ویسے تقریر یہ کڑوی ہے میں نے سنانی ضرور ہے بھوڑھی آوڑھ 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 کڑوی کریلے بھی میٹھے بنا لے دیا تو یہ مولوی جا بھر بھی تو بھوڑھ آئے نا یہ بھی کڑوی تقریر کو میٹھا بنا لے گا اب تین سن لے نے کی ضرورت نئی ہے میرے پاس قرآن ہے قرآن بھی ایجڑے میرے نبی نازل تھی پروانا میرے نبی دیا اکھا ایوے وصف پہیا کہ آپ دی ڈاڑھی مبارک تار تھی ساری رات میرے نبی ستا کوئی نہیں اینا نو ایتا دی وجہ نہ ساری رات سویر تھئیے میرے نبی فجر دی نماز پڑھئیے صحابہ اکرام میرے نبی کو روندہ دی چلی روندہ دی ایک صحابی اٹھی کے کھاڑ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چاچے دا پٹر ہے حضور روندے بیٹھے اپنے بابے کو آکے بابا تُو سا بچھو اپنے بھٹی جے کرنے بھئی یہ روندے کیوں تا نادل تھئیا انہ میں کو روا چھوڑے آئے آقا وہ کیڑیاں ہیں میرا نبی فرمی دا تُو سا میرے نیڑے آؤ میں تو اہتا سنو صحابہ اکرام نیڑے آئے ایک صحابی آدھائے عرب دا جج نبی یا دی لج غریب بان دا کج قاب دا حج امت لج او مہجبین این یقین صادق تے امین جہند جی میں رحمت الل آل بین او میرا محبوب کیوں روند او فرمایا میرے اتے ایتا نادل تھئیا ہیں آقا کیڑیا لو شند والو اللہ دا اعلان ہے انویں وہاں سپارا ہے سورة الفرکان ہے ادا آیت نمبر ستاوی تے اٹھاوی ہے نبی فرمین دائے رات مدی تے ایتا نادل تھائین ویوم یعود الظالم على ید یکول یا لیت نت خز تم الرسول سبی سن کیا یا 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 لائے تا نت خز تو مار رسول سبی سمی اے سلحان اللہ 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 اکبر قبیرہ آکسل کیا اپنی انگلیاں چبا کے آکسل یکولو یالے تک تخز دو بار رسول سبیلہ ہائے ہائے اصا رسول دی شریعت چلو ہاں اصا حضور دی شریعت چلو ہاں آکسل اصا حسا کیا کیتا اصا رسول دی شریعت دے نہیں چلے اصا جھمیں چھوڑ دیتے اصا نمازاں چھوڑ دیتیا اصا رمضان دے روزے دکار بار کے حضب کر گئے اصا ہر سال کٹی تلے لئی بگر حاج نہیں کیتا اصا کیا کیتا ہے عدیاں بے حق کھا گے نیان دیاں براستہ دبا گے اصا کیا کیتا ہے جھنے روزے بیٹھے اصا رسول سبیلہ سبحان اللہ ملانوں بھی اعتبار کر گھنسن خوشک بھی اعتبار کر گھنسن اوہ میں چھٹی داری نال قرون جا کے بیٹھے میرے اعتبار کرو یہ ترجمہ خود جا کے دیکھ لینا اللہ فرمیدہ ہے اگلیاں کٹ ویسل ادا مہربانی کرو جنت سوکھی کوئی نہیں جنت سوکھی ہوئے ہاں بلال کوڑے نہ کھاوے ہاں جنت سوکھی ہوئے ہاں زنیرہ تماجے نہ کھاوے ہاں ادا جنت سوکھی ہوئے ہاں تقریرات شیر پڑھن نال ملے ہاں ابو بکر ناگ دا زہر نہ برداس کرے ہاں اوہ جنت سوکھی ہوئے ہاں حسین دی بھیڑ یگیت دربوں رچ نہ کھڑی ہوئے ہاں جنت سوکھی ہوئے ہاں حسین دی سوہ چار سال دی نیانی پاپے دا سر ساگتے نہ دیکھیا ادا تسا نماز نیوے پڑھ دے اوہ یا کرو بس کرو ادا توا کتوانا یار میسکال دے وے مدھے لو پہنچوے دے یار میسج کرے اوہ خاد فیکٹری پہنچوے دے اوہ تونے گھر دے سامنے مسجد آئے ہو دے وچ لات نیوے رکھے دے پھر جنت کیوں ماغتے ہو مجھے بتاؤ تسائی اوہ جنت شرابیاں واسطے نئی جنت سود خامن والے واسطے نئی اوہ جنت ماں پاپ دے نا فرمان واسطے کوئی نئی اوہ جنت ہے نبادیاں واسطے کیونکہ جنادہ اداچی ارمین ہے اوہ آدائشی میرا خنجر چلا چلا میں نباوی حسینہ میں کو نباد پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ میرے اوندہ پھول سٹانا لے اوہ ایک گرار دے او بلوک رونا جنت بڑی بڑی آوکھی ہے اے دے واسطے اکھاں وجہ حیاء پاؤ زبان چھ اخلاک پاؤ اگر سردار ہو تو حیاء کرو ریا یا دوڑی بکھی نہ مرے اگر دوشا وڑے وڑے رہیوے تو حیاء کرو پڑے سنجے کھبے بکھا کوئی نہ سوڑے اگر کوئی بکھا مر گیا کیا مطلب دن اللہ پوچھ سی میں پیمار ہوا تھا میری ایادت تُو نے کیوں نہیں کی اور میں بکھا بھی مجھے کیوں نہیں کھانا کھلایا یہ حدیث ہے قرآن کی قسم اللہ ترہ سوال کرے سی اللہ کے آسوں قبول کرے اللہ فرمائے گا میں بکھا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں بیمار تھا تُو نے میری ایادت کیوں نہیں کی اللہ تُو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ فرمائے گا میں تو نہیں تھا میری مخلوق کا وہ بندہ تو بیمار تھا نا تُو نے اس کی ایادت کیوں نہیں کی اللہ تُو تو کھانے سے پاک ہے اللہ فرمائے گا وہ غریب جو تھا میں نے اس کو بنایا تھا نا تُو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا اللہ اکبر پہلی چیخ نکلیے اللہ اکبر اپنے ہاتھ چبائی کھڑا ہے اے آدھا کھڑا ہے ہائے ہائے میں رسول کے ساتھ ہوتا اب کیا ہوتا اب کیا ہوتا اب کیا ہوتا اب کیا ہوگا تیرے ساتھ اب کیا ہوگا دنیا میں تو تو مولوی کو ملا کہتا تھا دنیا میں تو تو داری والے کا مراک اڑاتا تھا ظالم اور دنیا میں تو تصویر پڑھنے والے پر لطیفے کستا تھا اور دنیا میں تو مسجد ویران کرتا تھا اب کہتا یہ ہوتا وہ ہوتا یہ اب کوچھ نہیں ہوگا اور پہلی چیخ نکلیے میں رسول دے نال ہوں وہاں جڑی دوچھی چیخ ڈک لیے او جا فرقی میں پڑھے صحیح میرے اوپر ہی میواری ہے نوٹ کا کیا ہے نوٹ تو میرے بچے لے جائیں گے کبر میں تو میرے حضور کو مو دکھانے دیں میں خطیب ہوں میں بائز ہوں میں اپنا کام کر کے جاؤں گا میں ہاتھ باندھوں گا میں قرآن اٹھوں گا میں اور کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے یہ شورتیں یہ عزتیں یہی رہ جائے گی میرے نبی نے فرمایا تھا جو ممبر پر کسی اور کی خوش آمد کرے گا میں اسے کبر میں دیدار ہی نہیں کروانگا صحیح مجھے کیا ضروعت ہے مرید حسین آپ کا بھائی جو چلا گیا چھوٹی چھوٹیاں دیئے بچیے جھوڑ کر کیا ہم نے نہیں جانا مجھے بتائیے پہلی چیخ نکلی ہے میں رسول دے نال ہوں وہاں دوچھی چیخ نکلی ہے میں قرآن کروں گا ہوں جی دوچھی چیخ نکلی ہے کاری علیم آتا کے کھڑے یا ویلتا لے دنی لم اتخد فلانا خلیلہ میں شرابی سے یاری نہ لگاتا میں جواری سے یاری نہ لگاتا اور میں یاری سود خور سے نہ لگاتا اور میں یاری بین آبانی سے نہ لگاتا میں یاری موبیل سے کھلنے والے سے نہ لگاتا فلانا خلیلہ تمہارا کیا ہے تم میں سے آدھے لوگ سارا دل ہوتلوں پر بیٹھے رہتے ہو لٹوں کھیلتے ہو جوا کھیلتے ہو تمہیں شراب نہیں آتی عداد آتی ہے مسجد میں نہیں جاتے سارا دل بیٹھ بیٹھ کے شام کو رانی خان بڑھ کے گھر جا کے سو جاتے ہو اور تم بیویوں کو سکھ نہیں دیتے اور تم بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتے اور تم سنف کھانے والے بن گئے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ورنہ یاد رکھو دنیا مصافر کھانا ہے دوسری چیخ اختر نکلیے یا بیلتا لائتا نہیں لم اتخن فلاڈن خلیلا کاش میں سردار نال یاری نالا مہا یاری لانی ہے تو پھر چونٹیا لے نال چلا مہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاری لانی ہے لگانی ہے تو میں پیر پگاڑوں نال چلا مہا اور چاہے انگریزہ دا مقابلہ کیتا ہاں یاری لانی ہے تو میں عودے نالا وہاں چاہے انگریزہ نوہرا کے پھیڑ دیتا ہاں یاری لگانی تھی تو میں یاری لگانی تھی تو سپیر آشے کلیشاں سے لگانا جو یہاں سے کہہ گیا تھا کہ میں نے مدینہ سے واپس نہیں جانا اور میں نے یاری لگانی تھی تو کم پرواروں سے لگاتا جو تقریر کرتا ہے تو لوگ ترپ جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھ لے رہے ہیں اور میں نے یاری لگانی تھی تو سخیلال شہباد کلندر سے لگاتا اور یاری لگانی تھی تو میں بہاولک ذکریہ بلتانی سے لگاتا اور یاری لامنی تھی تو میں گھوٹ دے مسجد امام نال لہا کاری صاحب نال لہا لیکن بس میں نے کیا گیا کسی سے یاری نہیں لگائی دنیا دار نال یاری لگائی ہے اوہ بس کرو میرے بھائیوں اوہ میرے سرداروں میری کڑوی باتیں سننے والوں اے میں قرآن چاہ کے پیہ پڑھتا ہے میرے نبی جنر اے سنائیاں صحابہ رونے لگے رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اوہ دانا حضرت اقبہ بین آمبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے آسوں صاف گھر گیا دائے اوہ چوپ کرو اوہ چوپ کرو اوہ چوپ کرو اوہ آدھ روک باقی میں چوپ کرو اللہ دا اعلان یاد چوپ کرو سونا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا ہے نا سونا ہے نا اوہ نیڑے آیا آدھا یک دائی نا رو میں آمنا دلالا قرآن بھی برحق تو بھی برحق تیرا رب بھی برحق تو بھی رونا ہے ساکو روئے نا ہے تے سونا اللہ تا فرمان دائے اس دن ظالم روئیں گے آپ سے نسا رسول نال ہو بھی ہے ہاں تے سونا اسا کیوں روئوں اسا تا آج بھی تیرے نال بیٹھے ہوئے ہاں نال آرہ تخمیر نال آرہ رسالت نال آرہ رسالت چشن عید ملاد النبی نال آرہ تحقیر نال آرہ شابہ شابہ زندہ بعد میرا بجمہ زندہ بعد اے واحد بجمہ ہے جیدے ویچ آنسوں ہی ہیں جیدے ویچ نارے بھی ہیں یعنی کہ جتاں جتاں دکھی باتاں بھی ہیں روان لگ جانے ہیں جتاں خوشی دا بکاب ہوئے اتھے مزکران لگ جانے ہیں اے ہے بجمہ اور کیمرامین ریکارڈنگ بنا والپتانی زندگی ویچ رہوں نہ رہوں دنیا میں آنے والے ہمیں دیکھیں گے کہ داد لگاری کے ساتھ لوگ تھے خوشک تھے ملانوں تھے انہوں نے حضور کا چشن بنایا تھا ایک مولوی ملتان سے آیا تھا اس نے ایک اعلان کیا تھا کہ شیدانہ حسن و جمالوے کیا ہے جی ہو جی ہاں آمنہ پلالوے کیا ہے شیدانہ حسن و جمالوے کیا ہے جی ہو جی ہاں آمنا ڈالا لوے کے آئے جی ہاں آمنا ڈالا لوے کے آئے رحیم یار خان سے آیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نراض نہ ہو جائے جی ہاں آمنا ڈالا لوے کے آئے جی ہاں آمنا ڈالا لوے کے آئے نارا ہے ریشال نارا ہے ریشال سوڑا اے ظالمہ دیتا ہاتھ چبیندے کھڑے ہو سن تیتواری امت دا کیا پڑھ سی فرمایا جیڑ ہاں میرا امتی ترائے کام کر سی شابہ 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 جیڑ ہاں میرا امتی ترائے کام کر سی کتنا ہاتھ بلاند کر کے کتنا ہاں جی ٹرائے کام ہے کڑونا ڈونا ٹرائے کام کر سی شاہی کیا ہو سی فرمایا ہوں دا ہاتھ پکڑ کے خود جنت کھین ویسا ہائے ہائے اخدار بندے لفظ سمجھتے نہیں ہیں جو آدمی محفل میں جہاں بیٹھا ہے اس کی اور چیز ہے اب جس بندے کو جیسے علیم کاری جنہ دی وجہ نال کو سا ہاتھ پکڑے سو جنت کھین ویسا ہاتھ پکڑے سو ہاتھ پکڑے سو سوڑا نبی جڑا بیا جملہ فرمایا گیا میں ہلی پڑیا کہہ رہی میں دے دا بیٹا 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 تو جنہ سونو تم ایک نوکھ بڑا ہو سی فرمایا میں اوندہ ہسا بھی کہنا تھی مندے سا آپ اس جملے پر بولیں گے آپ کو ٹوپی اور آپ کا چہرہ بڑا خوبصورا تھی مجھے بڑا اچھا لگ رہے آپ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں مجھے بڑا اچھا لگ رہے ہیں آپ یقین فرماو ہاتھ آپ فرمے دے میں اوکو سنے سا ہاتھ ویچ ہاتھ پکڑے سا ہوندہ ہسا بنا تھی مندے سا ہزاب ہزاب سہیں ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے تیس گھنٹے آتی نہیں ہے سہیں بیل جو نہیں بڑھتے یہاں نہیں بڑھتے نا اُدھر تو کپر میں پھر کام بن جائے گا نا اُدھر پھر کیسے کرو گے یہاں کی کرمی سے نہیں بندے پڑھ سکتے ہزر میں کیا ہوگا اس لئے ٹرائے کام کرو یہاں ساتھ سال گزار میں ہیں وہاں پچاس ہزار سال لمبا دن ہوگا صرف دن ہوگا صرف دن خمسین الفہ سالہ اتنا بڑا دن ہوگا سونا فرمیندہ جڑھا میڈا امتی ٹرائے کام کرے سی اجازت دے ہو میڈا ساما فرمایا پہلا کام میں اکیم السلات یہ دے ہوتے مسلمان انہیں نراض ہوئے نہ سنے جی میں پی پی کے سامنے عمران خان کا ذکر کرو نا تو پپل پارٹی والے مو بنا لیتے ہیں ایسے مسلمان نراض ہوتے ہیں جیسے پپل پارٹی والوں کے سامنے خان کا ذکر کر دیا ہے یہ وڈے موالے خان کے سامنے بلاول کا ذکر کر دیا ہے امرون نماز ہے تا نبی راضی ہے نماز نہیں ہے تا کک ہی نہیں ہے ابو بکر نمازی فاروق آدم نمازی زنورین نمازی مولا علی نمازی اختر علی کیسا نمازی ران میں تیر جو لگ گیا ہے یہ ایک بندہ نماز کا ڈھن لگ گیا ہے آپ دا نوکر کم بارا دا ہے ادا حالی نہ کڑو انہ کے کیوں انہ کے تو تسانی میں ران مبارکی جو ستھل مبارکی جو تیر کڑی سو میڈے پیر کو تکلیف تھی سی تسان کچھ نہ کھو انہ کے والا کہ میں خود کڑ لے ساں چنانچہ علی نماز پڑھی آئے 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 اچھا کیسا پیر علی ہے کہ ران میں جسم میں تیر لگ گیا ہے ان دو لگ گئے تھی ان دے ویچ کھڑا ہے تے علی نماز پیا پڑھتا ہے علی نماز پیا پڑھتا ہے علی مولا رکو کی تا میڈا پیر علی سجدے ویچ گیا کہ جناب کمبر نے تیر کٹ کی تا جلے تیر کڑھیا تے علی مولا سلام پیری تے ایک بند آدھا ہے سائیں آپ کو پتہ نہیں جلا فرمایا کس چیز کا سائیں وہ آپ کے جسم سے تیر نکالا ہے فرمایا ہم تیر کو دیتے دیکھتے یا سجدہ کرتے اے ہاں سبحان اللہ جی یہ نماز کا عشق ہوتا ہے نا اے ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں جو ڈراما عشق سے دیکھتے ہیں کنجرو کا ناچ عشق سے دیکھتے ہیں بھول پدنا عشق سے دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو چائے عشق سے پیتے ہیں علی والے نماز عشق سے پڑھا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارا حیدری سیئے نارا تو نہیں ہوا نارا تو نہ ہوا نارا کہ مسکال ہوئی نم نارا تاکیر نارا حیدری نارا حیدری نارا بھائی ندین حسینی تھی چریحulseرز virtual نارا حیدری لیکن قسول نارا حیدر اللہ قبول کر زیاب کلنگر موضوع ٹھیک میں نے چلایا ہے آپ نے بھی ٹھیک سنائے ماشاءاللہ اب اللہ کرے آخر تک ٹھیک ہی سنیں آپ پہلا کم کرائے عقیم السلات نماز قائم کرو نماز قائم کرو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہم سنیں نماز کی وجہ سے بڑے سوستے ہیں بہت سوستے ہیں جو بات ہے وہ کرنی چاہیے نا بڑے سوستے ہیں خدا بھی قسم ایک نبی نہ صحابی ہے آدائے سائیں مسجد نبی توٹرائے میل دور گھر اکھاں بیچ نور کوئی نہیں سارا خان دا فجر دی ریائیت دیو میں گھار پڑ سا میں گھار پڑ سا سونا ہے نبی نوا دائے سائیں ریائیت دیو میں نبی نہ جوہا اندھا جوہا گھار پڑ سا میرے نبی فرمایا روک جا فرمیدن ابو بکر جی نبیان دا افزار فرمایا ایک وڈی رسی بناو آکا وجہ فرمایا مسجد نبوی کے دروادے کے ساتھ کونی میں بہن دو پھر اس رسی کو اس کے گھر کے ساتھ بان دو تاکہ یہ ہاتھ پکڑ کر نبی نہ ہے صبح صبح رسی پکڑ کر مسجد میں آئے اس نے کہا سائیں ضروری ہے فرمایا ہاں تیری آنکھ دیکھوں یا نبی کی شریعت دیکھوں آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں پہلہ کم ہے نماز اکیم السلاتہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو یا رسول اللہ نوچھا کم کےڑا ہے اللہ اکبر اللہ کرتو کم سمجھاوے نوال میں پڑھا سائیں نوچھا کم کےڑا ہے فرمایا نوچھا ہے تلاوات القرآن نوچھا کم اے ہائے نماز بھی پڑھو تے نالے قرآن بھی تلاوات بھی کرو تلاوات نیوے کر سکدے قرآن سون گھنو اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ سویرے سویرے قرآن کی زیارت سائیں کرے دا ہے اوندھے گھر وچھ کڑیں ٹوکھ بھی نہیں آدھا تکلیف بھی نہیں آدھا ایک بات سن لو مجھے یاد آگئی ہے کہو تو میں کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا جس گھر میں چھو قرآن نہ پڑھیا جاوے قرآن بد دعا کریں دا ہے قرآن بد دعا کریں دا ہے اوس گھر واسطے آدھا ہے اللہ تا میکو کیڑے گھر بھیجے جتھا میکو چیندائی کوئی نہیں میکو دیکھ دائی کوئی نہیں میکو پڑھ دائی کوئی نہیں اللہ گوائے جس گھوٹ گھوٹ دی مسجد ویران ہووے اوس گھوٹ جب بیماریاں ہوں دیا ہیں لڑائیاں ہوں دیا ہیں دنگے فساد ہوں دے ہیں شراب ہوں دیا ہے تو اکو یقین نہ آوے تا میں تو اکو ڈسا سکدا لاہور ویچ ایک بدر گھنسائیں تسا سنیا ہو سی داتا علی حجویری سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ نہیں سنا تو میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں داتا علی حجویری جہاں امیر المجاہدین کی کلخانی ہوئی ہے او داتا علی حجویری فرمیدن میں رات کو ہرات ویچ سفر پیا کرنا ہمیں افغانستان دا علاقائے فرمیدن میں شفر پیا کرنا ہمیں رات ہو گئی میں کو ریحیش کئی نہ ڈیتی میں ایک مسجد چو سامگیاں جلے تحجت ویلے اٹھیاں میں کو مسجد ویچو رومن دی آواز آئیے اللہ مسجد ویچو رومن دی آواز آئیے میں حیران ہو گیاں سنجے خبے پچھے اگھے کوئی بھی کوئی نہیں کون روندہ پے آئے فرمیدن میں ڈا سار سجدے ویچا آواز آئیے اللہ جڑا میں کو اباد نہیں کرے ڈا انہ کو سوکھ نہ دے بھی انہ دے مشکلہ زیادہ ہوئے فرمیدن میں کو پتہ لگ گیا کہ مسجد ویچو رومن دی آواز آئیے مہران بھی چو آواز آئیے فرمیدن میں نے اس مسجد میں جھاڑوں دی میں قرآنوں دے سیٹ کی تے فرمیدن میں سویرے سویرے سارے گوٹھے جو پہنا چکر لائیا میں ویکھیاں ہر گھر ویچ بیمار ہاں یہ ایسی تقریریں نہیں کرتے سرکار ہیں یہ میں نے رسک لیا ہوا ہے میں خطرہ بول لے رہا ہوں کہ چاہے آپ نراض ہو جائیں سائیں تو راضی ہو جائیں فرمیدن میں دکھا ہر گھر ویچ نماز ہی ہے ہر گھر ویچ ہر گھر ویچ ہر گھر ویچ بیمار ہاں مصیبتہ لے ہاں ہر گھر ویچ میں دکھا بیمار ہاں میں آنکھیاں سارے کٹھے تھی ونیوں انہاں کیا جی فرمایا تو ساں سارے گھراں لے آگے ہو سائیں فرمایا تو آڑے ویچو خوش کیڑا ہے انہاں کہ خوش کیا ہے نہ فصلے ہوتی ہیں باغ ہیں تو پھالے نہیں لگتے اولاد ہیں تو ہماری بات نہیں مانتے گھر میں بیماریاں ہیں آہ فرمایا دن میں نے چیخ کر کہاں جب تم رحمان کی نہیں مانتے وہ تمہاری نہیں مانتا انہاں کیا جی کی میں فرمایا رات میں مسجد بچ گداری ہے تمہارے لیے مسجد بدوہ گر رہی تھی آؤ داتا کول کوئی تبید نہ لو ایک کام کرو نماد شروع کر دیو مسجد عباد کرو انہاں کیا ٹھیک ہے انہاں کیا ٹھیک ہے انہاں کبلان شروع کر دیتیاں کہ چالی ڈی مہار آباد اچانک اشاد باد داتا لی حج ویری اوش مسجد بچ آئے آپ سو گئے تا حجت ویلے اٹھئے سجدہ پہ کرنے ہوتے مسجد چو عباد یے اللہ میں اس گھوٹ تے بڑی رازیاں بڑی خوش آرائے تبیر آرائے ریسانت آرائے تحتوری آرائے حدیر آرائے حدیر آرائے حدیر آ فرمے دن میں ڈٹھا تھا مسجد پہ یادی اللہ میں رازیاں میں خوشہاں اوہ خوشک برادری اختر تیری برادری سن لوے آرائے دن میں ڈٹھا مسجد دعا پہی کرے دیئے صویرے میں گھوٹ دے چاؤ کہ جس ساریاں کو بولایا اور میں کہ سناو بھائی کوئی مشکل ہو تو بتا انہیں کہا ہم ٹھیک ہیں فرمایا کوئی پیمار ہو میں تے نسا انہیں کسی پیل گولتاں درست ہیں انہیں کہا کسی دا بیٹا نہ فرمان ہو میں تے نساؤ انہیں کہ نہیں سارے ہمارے بچے ٹھیک ہیں فرمایا یہ میرے طوید کا کمال نہیں یہ مسجد کو عباد کرنے کا کمال ہے مزہ آدھا پہ ہے یا ویدہ پہ ہے مزہ آدھا پہ ہے مزہ آدھا پہ ہے مزہ آدھا آپ دعا کرے پہلہ کم ہے عقیم السلات نوچھا کم ہے وَتِلَاوَتِ الْقُرْآن قرآن دی تلاوت کرو اور علی مولا نے کہیں پوچھیا اچھا میں بار بار علی کا نام لے رہا ہوں آپ کو کوئی چوبن تو نہیں ہو رہا چوبن ہو رہی ہے تو میرے بعدوں کا بھی ایلاد آئے جانور والا ایجیکشن پھر اس کو جانور والا ایجیکشن لگاؤ اس کو جس کو علی کی چوبن ہے اس کو اتنا بڑا ٹیکا لگاؤ یہاں پا اس کو کہو تجھو شرم نہیں آتی جاتا جنت میں آئے علی کا نام ہی نہیں سنتا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب علی نال جے دا رجو چندہ کوئی نہیں اوپندے دا اسلو اللہ ہو چندہ کوئی نہیں زکر علی رچ موچا وٹاوے یا پندہ غلطے یا پیو چندہ کوئی نہیں حتے حتے حالا 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 تھوڑی آواز دو سون والا تھوڑی سی اور دو آباسی دیدی سون آہو حالا 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 واہ بھائی واہ سبحان اللہ سئی بڑی کیمتی ٹوپی پہنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں سندھ میں نہیں آیا تھا تو میں ٹرکوں پر دیکھتا تھا پیچھے مو چھوہا لے کی تصویر ہوتی تھی میں سبڑتا تھا اب کوئی پی رہے وہ تو یہاں آیا تو پتا چلا جناب یہ جلال چانڈی ومرہون ہے میں نے ایک دن قبلہ رانی پور میں کہہ دیا تھا میں نے کہا وہاں سندھی ہو تمہیں سلام تمہیں سلام بابے کے پیسوں سے ٹرک لیتے ہو تو فوٹو جلال چانڈیو کا لگا لے تو تمہارے انساف کے کیا کہہ دے آگا سبحان اللہ تو مرے پیو دا فوٹو لہا پیو دا فوٹو لہا تیرے پیو گزمین دا ویچ کے ایک کڑھمین دا ویچ کے اوٹلا کھڑا ہڈ دیتا ہی تو پیو دی فوٹو جلائیے اوڈی اولاد لے سی تو ہی دال دا فوٹو لہا تاکہ پتا اللہ کے جاوے ماں باب کی دعا جنت کی ہوا یہ سلامہ محفل ہے یا پہلی دفعہ کر آئی ہے پہلی دفعہ اتنا چی ہو گئی ہے جی سلامہ ہو گئی ہے میرے اتنا رہا ہمنا تسی سلامہ محفل کر آمنا اسا مول میں مرناوی ہوتا ہے آپ ہی آئیں گے آپ ہی آئیں گے سرکار کا ذکر ہونا چاہیے بس ہم آئیں نہ آئیں وہ ہمارے مقدر میں ہوگا تو ہم آ جائیں گے اب زندگی کا کیا بتا اے دوبی خوشکو والے بیٹھے ہیں کاری عظیم سے دوستی لگی تھی وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو اب ان کے بھائیوں نے ان سرداروں نے وہ کام پکڑ لیا ہے اب جب محفل ہوتی ہے تو اس کی قبر پر رحمت برا سرائی ہوتی ہے ہاں کو سبحان اللہ جی پہلا کام سہیں کون سائے آپ چپ کر کے بیٹھتے ہیں یا میں سردار صاحب کو کہوں تقریر عام عوام کے لیا پہلا کام کون سائے سائے نماز پہلا کام کون سائے سائے باشا اللہ میرے بھرچونڈی والے سائے بول رہے ہیں اللہ میاں عبدالخالق سائے کی عمر دراد فرمائے سب سردار مٹھا سائے تو ہمارے موسین ہے اللہ صاحب کو سلامت رکھے میاں جوے صاحب ہمارے بھائی ہیں میں آدھا کیا پیاں فرمایا پہلا کم ہے اکیم السلات نماز کہن کر دوچھا کیڑا ہے واہ بھائی آبا تو انہوں کو مول بھی بن گئے تلاواتل تلاواتل قرآن اے کئی پوچھیا مولا علی کو بھوڑھا بندہ بھول بھی جاتا ہے نا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کوئی پتہ تو نہیں لگتا کئی پوچھیا علی آپ نماز بڑی پڑھتے ہیں قرآن بڑھا پڑھتے ہیں نماز بڑی پڑھتے ہیں قرآن بڑھا پڑھتے ہیں میں جب آپ تو دھونگا نا آپ کی توجہ بنے گی نماز بڑی پڑھتے ہیں قرآن بڑھا پڑھتے ہیں فرمایا مول مول کی بات ہوتی ہے جب ہمارا مول ہوتا ہے ہم رب سے بولیں جب رب سے بولیں ہم نماز شروع کر دیتے ہیں جب ہمارا دل ہوتا ہے وہ ہم سے بولیں ہم قرآن کی تلاب میں شروع کر دے آئی 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 ہوا سدکے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ کی تامدنی بسم اللہ مٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ کی تامدنی بسم اللہ مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ کی تامدنی مٹھے مدنی دا پہلا رفیقے مٹھے مدنی دا پہلا رفیقے نام جیدہ ابو بکر صدیقے بسم اللہ مٹھے مدنی او نانو سلام جنہ کی تامدنی دا پہلا رفیقے بسم اللہ مٹھے مدنی او نانو سلام جنہ کی تامدنی مٹھے مدنی اے شیر بڑا پیارا اگر بندے نہ بولے بے گھڑوک بڑا لگ سی مٹھا مدنی ایسا سخی ہے مٹھا مدنی ایسا سخی ہے ویر جنہ مٹھے مدنی بسم اللہ بسم اللہ مٹھے مدنی او نانو سلام جنہ کی تامدنی پہلا کام کا انزا ہے سائن بولو پہلا کام اچھا سائن دوسرا 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 قرآن تلاوت القرآن سائن تیسرا کام کا انزا ہے فرمایا نصر المظلوم جو غریب کی مدد کرتا ہے غریب کی مدد کرتا ہے سائن پھر کیا ہوگا فرمایا نصر المظلوم جڑا اترائے کام کرے سی پہلا تلاوت القرآن پہلا نماز نوجہ تلاوت القرآن تریجا نصر المظلوم فرمایا جڑا اترائے کام کرے سی او دا ہاتھ پکڑے ساں وجی او مرید جی اللہ تیرے بابے کو سیعت نوے اے ہاتھ پکڑے ساں جنت گھنوے ساں بنا لے اون surreal ابھی نتی من دیسان آہا حا حا سوالاللہ آج اچھا ہونے اجادت نیودا کو روحانی تورتیں مدینے گھین بنا ٹائم تو ہے نا آپ یہ بات پکی بات ہے آئے جلو نمہри بانی کر یار تو مہربانی کر آپنی محفل جو حکام رکھے نہیں تھا بھی حکام رکھی بڑھے اختر راضی ہیں آپ مقصان پورا ہو جائے زیادہ ہو جائے یہ بڑے کرم کے ہم فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات چلتے ہیں سائی مدینہ آپ نصر المظلوم غریب دی مدد کرو یمن ویچ ایک علاقہ ہے سائی جیدہ نا ہے ادن اجوی و شہر آباد میں ساڑا کیپیٹل سٹی ہے نا اسلام آباد یمن دا کیپیٹل سٹی ہے ادن اس ادن ویچ ہے اس ادن رہا جیدہ نا ہے ادی این نا ہے از ادی آدن بھیڑ کو اوہا ادی این نا ہے ادی بن حاتم گورنر حضور کے غلام میں اون علاقے کو فتح کی تھا اس فتح دے ویچے ایک گورنر دی بھیڑ جڑا ہے نا جی قید ہو کے صحابہ اکرام دے حتہ دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اوہا دی اوہا دے حالتی ہے کہ خوف دی وجہ تو اوہاں اکھا لال تھی گئی ہیں کہ در دوبتہ ہاں نا ایک کو چہدر جگوا دے کھو اوہا ہے این لاگ اچھا اوہا پتا ہا عزور جان دین اوہا پتا ہا بھئی ہون میری خیر کوئی نہیں لیکن جیڑے ویلے مسجد نبوی وی چاہینا تے نبی دے چہرے تے نظر پائی تو ساں ادھے بندے مدینہ نہیں پہنچے میں ہوں توڑا کیا کرا یہ قسمت ویچ پھیر کہیں نہیں تے سفر مدینہ دا دھیر کہیں نہیں اینا کالیاں میں آپ ون جانتا ون نی سکتا سونا سناوے دا دھیر کہیں میر بارا سائے میر بارا یہ دل لگی ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں مولوی نے ہمیں یاد نہیں کیا آپ کے آنے کا شکریہ آپ کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں انتظار میں تھے کہ محفل ہوگی ہم جائیں گے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں چلے انہیں نبی کو ڈٹھا حسینی صاحب دل بچا دیئے اے چہرہ کسی کھوڑے دا کوئی نہیں یہ سچے دا چہرہ آئے 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 نصر المظلوم غریب کی مدد کرو مظلوم کی مدد کرو جو پیسا ہوا ہو اس کو اور نہ پیسو اس کی مدد کرو جلے نبی دے نیڑے آئی ہے نا تو میرے نبی یہ میں قریب گئے تو والا انہیں دوبٹے کو آپ نے کچھ نہیں آجھا گالوے تھا آپ نے اپنے موں پہ تو کالی کملی دی چادر اتاری اللہ آپ کے آنسوں کبھول کرے آپ بہت روتے رہے ہیں آپ قسمت والے ہیں میرے نبی نے اپنے موں پہ تو چادر چاہی اچھا اے کوئی چادر عام ہے یہ وہ اینہزہ ہی نبی کی چادر اللہ فرمیدہ یا ایوہ المظملکم اللیلہ اللہ خلیلہ یقین فرماؤ میرے نبی نے اُدھے سر دے اتھے چادر رکھی اے ہونن سردار سردار چادریں اتارتے نہیں ہیں وہ چادریں سر پہ رکھتے ہیں یہ ہوتے ہیں سردار میرے نبی نے اُدھے سر دے چادر رکھی آپ نے اُدھے سر دے چادر رکھے سر دے ہاتھ رکھے آ تے فرمایا بیٹی تیرا کیا حال ہے اُدھے لے چادی ہے صدقے صدقے جی میں اُدھتو سونھائے وچھو یوں میں سونھا ہا 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 جی 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 میرے نبی فرمایا دی چل بی بی چل پروپہی تے میرے نبی بطول دے گھر پہنچے بطول استقبال کی تا میرے نبی فرمایا بطول جی بابا رسول فرمایا اے مہمان ہے انڈی رج کے خدمت کرنی ہے یہ کوئی تکلیف کوئی نہ ہوئے بی بی سینڈ چار دیوارہوں کو روٹیاں کھویں دی رہ گئی دیو روٹی جڑی ہے نا جی چار روٹیاں ہوں میں نا داد دی روٹی کھاوے آتے بھئی کھاوے نہ چوتھی دیوار میری سینڈ پچھ گی دا بی بی خیرتا ہے وہاں کے خیر کوئی نہیں میرے اٹھ بھیراں ہیں میرے بابا فوت تھی گے میری امہ جینیے میری بھیراں پریشان ہو سن میری ماں پریشان ہو سن میں وطن ونجنا چاہنی ہوں بی بی فرمایا حسین جی امہ فرمایا نا نے جان کو ون کے آنکھوں میرے گھر ہیک دفعہ تشریف گھنہ ہوئے حضرت امام حسین لجپال گئے حضور کو سجونے حضور آگئے جی بطول آبا جی ہے چار ڈیمارہ ہو گئی ہے ایڈمائی کو روٹی کھوے نہیں آتے روٹی کھان دی کہا نہیں تھوڑی جی کھان دی ہے تیاری ماں دے تو کچھ ہی آئے تو سا خود گال کرو آپ اوہ دے قریب آئے گے فرمایا بچی کیا آتی ہیں وہاں کے ساہی ماں آپ نے وطن ونجنا چاہنی ہیں بیڑے دھیرا بڑے مونجھے ہو سن بیڑی امم بڑی پریشان ہو سن لبی یہ نہیں فرمایا نہیں ہونتا تے کو میں قید کرے ساں ہونتا تے کو کوٹ کالی کوٹ ڈیوے ڈھکے ساں لبی فرمے دن کو اگدال کہے نہیں جڑے وے لے کیبلا بی بی ونجن پہیے تی بی بی ظاہرہ فرمے دیئے اکا اباجی طرح ٹھہرو اے میری طرف ہوں چادر تا ہی کو آپ کو توفے ویچ قبول کرے جاں مولانا میربانی میربانی بیٹا مہربانی بیٹا او نے چادر بھی جڑا ہے نا جی اور رکھ گی دی او ویچ تا مسلمان ہو گئی یہی نا جی ویچ ہو گئی یہی مسلمان تے میرے نبی میرے نبی انہیں اٹھن لگے تے بی بی فرمے دیئے کہ بابا کہ پہ ویندی پہی ہے کہ میں بھی چادر میڑی دیتی ہے تے تُس سی رکیں دے کیوں نہیں فرمایا بیٹی چھپ کر تُو ابتدا جان دی میں محمد انتہا جان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہورت سے ادھا مجموعہ مدینی آلے پاسے ٹور پہ آئے ادھا تیاری کر رہے نہیں تا رہ گیا تا رہ گیا فلیٹا ہوا ہی بند ہے آئی ماشاءاللہ سارے جائیں گے سارے جائیں گے سارے جائیں گے یقین فرماؤ مرے نبی بہر آگا ہے فرمایا صحابہ جی کعبیدہ کعبہ فرمایا بھائی عدی بن حاتم دی بھیڑ کوں عدن ویچ پوچھا منا ہے توڑے ویچو کوئی ہے اٹھ صحابی کھڑے ہو گئے انہیں کے صحیح اسہ وینے ہیں میڑے نبی نے اپنی بہترین ڈاچی آپ دیاں ترائے ڈاچیاں ہاں ڈاچیاں سمجھ دیو جی یعنی کہ اوٹنی ہیں اوٹنی کی بیٹی کو ڈاچی کہتے ہیں اس کے باپ کا نام اوٹ ہوتا ہے اور وہ ڈاچی ہوتی ہے ایسے نا جی جی میرے بہنی سہیں اللہ آپ کو خوش رکھے یقین فرماؤ میرے نبی نے ترائے ڈاچیاں ایک کسوہ ہی ایک جیدہ ہی ازبہ ہی ازبہ وہ ڈاچی تھی جس پر میرے نبی کسی کی شادی غمی میں جایا کرتے تھے آپ نے وہ ڈاچی سجوائی فرمایا میں خود ایک کو ڈاچی تے سوار کرے میرے نبی نے ایک کو ڈاچی تے سوار کرے نصر المظلوم اچھا پہلا کام گیڑا ہے دو جا تری جا بی بی کو ڈاچی تے ملایا اٹھ صحابی ہیں ایک بی بی ہے دو سنجے پاسے دو خبے پاسے دو سامنے دو پچھا اٹھ دین نئی نو دین نئی یار ہاں ڈی بھارا آنی ہی رات سفر تھینا رہ گے نامیں دین او بی بی بول پئیے ڈاچی توں دیویں دیئے او پلہان تے بائکیا دیئے وے صحابیوں آج اتنا ڈی بھارا تھی جئیاں تُو سامنے کو ڈے دے وی کوئی نہیں میڈے نال آلین دے وی کوئی نہیں لیں لیکن میڈے سارے بھیرا میں کو میڈے سامنے بھی لاؤ سارے بہ گئے اتھ ست بھیرا سامنے بہ گئے وڈا بھیرا آدھی آدھائے ہاں کی میں تیرے نال حال بڑیا وڈی آدھائا میں بڑے بڑے بادشاہ سن دی ہمیں مگر محمد ورگا کوئی نہیں مگر محمد ورگا محمد ورگا کوئی نہیں محمد وڈے بڑے سخی سن دی ہمیں سمہ میں نبی ورگا سخی کوئی نہیں یو دا بیٹا آدھی آدھائے او چپ کر میرا بابا حاتم ویتا سخیہ وہاں کے سخیہاں او دے چھالی درمادے ہن میں کو پتا ہے ابا حاتم سخیہاں ڈاڈا حاتم سخیہاں او دے چھالی درمادے ہن چھالی درمادے میں جو فقیر آوے ہاں او کو خیرات مل دیئے لیکن رہن دا تا والوی فقیر ہاں او دے چھالی درمادے پتا کوئی نہیں او دا ہیک درمادے ہیک دفاہ مگتا آبنے فقیر آوے تا بادشاہ پانوے دا محمد اللہ سبحان اللہ با 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 آئے 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 جی 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 میں پڑھ دا میری مجالے لذیر حسینی او آدھائے اچھا سنا کیا بڑھا آدھائے وے کٹا ساواں مسجد نبوی گئیا میری نیڑے آئے اپنے مون دی چادر چاہ کے میری سر تے رکھیے آج تک تُسا میری چادر سر تے نہیں رکھی محمد سر تے رکھیے تُسا میری سر تے ہاتھ نہیں رکھیا اوہ سر تے ہاتھ رکھیا دہا بیٹی تیرا کیا حالے وال میں آگے ٹھیکا وال میں کو اپنی بنیانی دے گھر گھنگے اوہ اتنا سونی ہے سارا دن چکیاں پی دی ہے نماغ پڑھ دی ہے سارا دن قرآن پڑھ دی ہے رات تھیویا ایک سجدہ کریں دی ہے رات مکوے دی ہے چار دی ہارا میں کو روٹی کھنے دی رہ گئی ہے میں کھان دی نہ ہامی اوہ پیار کریں دی ہے میں نکھرے کریں دی ہامی اوہ مسکرہ پون دی ہے پتانی کیسی طبیعہ تھائی اوہ ادیا میں کو عورت نہ لگ دی ہے میں کو کوئی ہور لگ دی ہے سبہان اللہ سبہان اللہ یا رسول اللہ دیکھئے آج آپ کے امتی آپ کے ذکر میں رو رہے ہیں آپ کے ذکر میں نوال ہانا نعرے لگا رہے ہیں ایجڑے سفید ڈاڑھیال میں ڈھینینا تے کرم کر جا اینا دے صدقے میں ڈھین تے کرم کر جا اے جیڑے چوان بیٹھن موسیق دسدگیدہ کو نبادی بڑا چا جیڑے سردار بیٹھن اینا دے دیرے آباد رہویں اینا دیا اسطاوے تیدا فوربا جیڑے علماء خطبہ بیٹھن ادی زبانہ بچرا سچاس ہوئے عزت عدمت ہوئے فساد بلاغت ہوئے بھر حالہ دیئے وے عدی عدی بیڑا ہاتھے میں ڈال سوڑیں ڈال سوڑ میں وال اُدھے کنے رہ گئیاں اُنے کو روٹی رکھیں دیئی میں عدی کھانی ہامی عدی روٹی چوتھے دن میں آکھائے میں کو گھر بچاؤ پھر محمد نے ڈاچی اپنی پیز مجھے خود سوار کرایا ہے شاباش لفظ کھا جاتے ہیں انسان کو صحیح ہم غیرت مند لوگ ہیں ہمیں لفظ کھا جاتے ہیں اچھا تجھے جی جی مجھے سوار کرایا ہے میں نے سنا ہے وہ براغ پہ عرش بے گیا تھا وہ تو بڑا سوڑا تھا مجھے خود سوار کرایا ہے اس کے آٹھ نو کر میرے ساتھ آئے آئے ایک بھائی گرم ہو کے کہتا ہے چوبکار آٹھ بھائی جوانائے ہائیں انہا تینووے خیا ہو سیاں دیے چوبکار وے چوبکار تو سا میری حفادت نیوے کر سکتے جتنا نبید نوکرہ حفادت کیتی ہے شاباش صدقے 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 جیو جیو ہاتھ ملد کر کے اوہ میرے پیارو اوہ نبید نوکرہ حلال امامہ دے پترو لجپال نبی پاکمال نبید نوکرہ آدیے اٹھ دین نو دین یاہ دین میرے نال تردے رہ گل انہا کے پھر تیر انہا کوج نہیں آگیا انہا کے کوج نہیں آگیا اوہ تا میڑے آلے پاسے دے دے نہان ایک بھیرا سڑیا بیٹھا انہا کے اگر اتنا سکھ ہی ہاں میں تو تو وقت کیوں آئیے اے میں سرائی کی ویڑے پڑھ سان ترجمہ تو ساکے بے کرنے پوچھ گی نائے سمجھنا آوے تو وقت کیوں آئیے اتنا چنہ ہاں تا وقت کیوں آئیے انہا کے صرف تو آکو دسانہیاں مہی تھا رہ منا کوئی نہیں مہتا ہوں دادی دار کر کے مسلمان تھی گئی اللہ آپ کو سلامت رکھے سیاہ آپ کو واسکٹ اچھی لگتی ہے یا بڑے پیارے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یقین فرماو بی بی یادیے میں کلمائی پاڑھے گی دہا میں تو کونس آنیاں خبردار کوئی میرے نبی دے بارے ویڑ پرو پکندہ نہیں کرنا خبردار کوئی گال نہیں کرنے اُدھے برگا سونا کوئی نہیں من مونہ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے انہا کے وال اچھا ہی نہیں بہندے ساکو بھی یودہ دیدار کرا او میرا وطنیاں میں دوڑے کھائیاتی ہو بھی موبیل خاص گین سہی برگا یقین فرماو سارے پھیرا ٹور پائیں ماں ٹور پائیں آئین کلمہ پڑھے آئے تے کلمہ پڑھ کے انہا ایک نعرہ لائیا اکول امبیاتوں وادشان جیدہ اکول امبیاتوں بس جی آخری شیرہ میرا اکول امبیاتوں وادشان ماشاء اللہ میر پر مدھے لو ڈہر کی گھوٹ کی گتھوں گتھوں دے حضور دے نوکر آگئے تُو بھی خوشکالے تُسھی بھی پڑھو گے اکول امبیاتوں وادشان جیدہ اکول امبیاتوں وادشان جیدہ ہاں بڑیا کسیدہ قرآن جیدہ ہاں بڑیا کسیدہ ہاں قرآن جیدہ اوہ زہرہ دا بابا سادہ نبی ہے سادہ نبی ہے اوہ زہرہ دا بابا سادہ نبی ہے سادہ نبی ہے اوہ زہرہ دا بابا سادہ نبی ہے سادہ نبی ہے اکول سبحان اللہ مولانے قسمہ جیدہ اٹھایا مولا نے قسمہ جنیاں اٹھایا عیشہ پاک ڈیتیاں جنیاں گوایا او زہرادہ بابا سادہ نبی ہے سادہ نبی ہے او زہرادہ میں پانچ منٹ سین آپ کا مہمان ہوں زندگی کا کوئی بتا نہیں ہے آپ ایک نفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں او زہرادہ بابا سادہ نبی ہے سادہ سین اربانی آپ کی او زہرادہ بابا سادہ نبی ہے سادہ نبی ہے واللیل زلفان چہرہ نورانی واللیل زلفان چہرہ نورانی خلقت ہے جینی یارو دیوانی او زہرادہ بابا سادہ نبی ہے سادہ نبی ہے او زہرادہ بابا سادہ نبی ہے او زہرادہ بابا سادہ نبی ہے بھائی اکھترے جتنے لوگ ہی میں تو ساں اللہ تو گو سلامت رکھے موسیقی 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 آپ بھی قیم رہے ہیں چلو پڑھو پڑھو ہیں شابی کے صدقے سے ہم سجد تمہیں آزار ہیں ہیں شابی کے صدقے سے کیا مسجد لہبی حسانی ہے ماشااللہ ماشااللہ موسیقی موسیقی مصطفیٰ جان رحمت پہلا خون سلام شمع بزمیں ہدایت پہلا خون سلام شمع سارے پڑے شمع بزمیں ہدایت پہلا یہ کل رات کو میں میر پور مطلعوں میں ہوں گا میر پور مطلعوں اسے نا کل رات کل رات کو انشاءاللہ میرے نال نہ رہے جنہ سکھ جو گئے میرے بانی کار بانی کل انشاءاللہ میر پور مطلعوں انشاءاللہ مجھے ٹیم پچھلے سال میرے خیالے چھو چھاند نہیں چھو پچھلے سال بھی میرے خیالے غالبت دس مجھے ٹیم دیا تھا ایسے نا دس بجے ہی دیں گے نہیں نہیں آٹھ بجے لکھا ہوا ہے دیں گے اچھا برحال آپ آ جانا انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا پچھلے سال جو ٹیم دیا تھا اس میں ہی انشاءاللہ ٹیم ہوگا شمع بز میں ہی دائیت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہی دائیت پہ یا الہی صدقہِ زلفِ زلفِ رسول اور یہ سلامِ آجزانہ ہو قبول یہ 29 نومبر کو حافظ علی اکبر قاسمی صاحب لارکانوں والے بہت پیارے خطیب ہیں بڑے لا جواب خطیب ہیں یہ سندھ کی بلبل کے نام سے مشہور ہیں علی اکبر صاحب ان کا خطاب ہے اور یہ ہے یہ 29 نومبر کو ہے یہ ویل نمبر تیس شہباز پرو ٹھیک ہے نا جی مربانی کریں گے آپ اس محفل میں بھی شریک ہوگے اچھا لنگر کا یہاں انتظام ہے سنگی لنگر کا انتظام ہے آپ نے لنگر یہی کھلانا ہے یا مربانی سنگی یہ پکڑ لو یہ لنگر آپ کے لئے ان کو بٹھا کے پھر دعا مانگوں آپ کا مطلب ہے آپ پیٹ ویراؤ 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 جی دعا مانگیں سنگ اچھا 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 ویراؤ حسین کے نوکر ہمارا بیٹھنا ہمارا بولنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما اللہ پاک مربانی فرما بھائی اختر کی برادری کی محنت بھی قبول فرما میرا اللہ ان لوگوں کی محنت قبول فرما ان میں جو پولیس میں ملازم ہیں ان کو نگر بس سے محفوظ فرما ان کے امور میں برکتیں عطا فرما مشکلاتیں اسان فرما سارے دعا فرمائیں گے خوشک برادری پر گیا اللہ اپنا رحمت فرما ہم سینڈ والے کہتے ہیں یہ جو خوشک برادری ہے مولوی جعفر ہے ان کا کوئی کچھ لگتا ہے اور کچھ نہیں لگتا ہے ان کا بھائی تو لگتا ہوں نا بھائی تو ہم سب ہم مسلمان ہیں انما المومنوں نہ اخوا اللہ ہم سب پر رحمت فرما ہے ہم سب پر کرنبادی فرما ہے اللہ ہمارے حافظ کاری عظیم صاحب کی بچے فرما ہے ان کے والد میرے پیارے دوست ہیں مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرما ہے مرید کی حیاتی دراز فرما ہے اللہ سارے علاقے کو سلامت کرتا ہے سارے دعا فرمائیں گے مٹھا سائیں کے لئے اللہ ان کا صحیح دراز فرما ہے میاں جوید ان کے والد بزرگوار میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں مالک سب کی خیر فرما ہے آستانہِ آلیہ بھرچونڈی شریف کو قائم و دائم فرما ہے میرا اللہ مشایخِ اہلِ سنت کی خیر فرما ہے یا اللہ ہم سب پر کرم نوادی فرما ہے اس جومِ جمعہ کے صدقے میرا اللہ اس دن کے صدقے ہم سب کی خیر فرما ہے امیر المجاہدین کی قبرِ انور پر کرون رحمتِ نادل فرما ہے یا اللہ ہم سب پر کرم نوادی فرما ہے آمین آمین برحمتِ قیار حمر راہمین تمام علاقے کو یہ عدیم شان محفل مبارک ہو غیرہ اور لنگر بلوائیں آپ لنگر بلوائیں ان کو کھلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ